آپ جی سیفر ملوک شہزادہ جو تھا ایک مصر کا شہزادہ تھا مصر کا باچھا تھا شاہ آسم کا بیٹا تھا سیف اس کا نام تھا اس نے جی خواب دیکھا خواب دے بیچے اس جیل کو بھی دیکھا اور مصر سے یہاں تک رستہ بھی دیکھ لیا اور پری بدر جمال کو بھی دیکھ لیا تو سوپوٹ کو اس نے اپنے باپ سے بتایا کہ اے باپ میں نے رات کو ایک جیل دیکھا اور پری کو دیکھا پری پراشک ہو گیا اب مجھے پری کیسے ملے گی اس کے باپ نے بولا آپ کو تو پری نہیں مل سکتی وہ ناری یہ آپ خاکی ہیں وہ آگ کی پیداشیں آپ مٹی کی آپ کو اور پری کا ملاب نہیں ہو سکتا لیکن وہ باپ کی نافرمانی سے کئی سال زمانے گمتا پھرتا آخر ناران میں پہنچا تو بارہ سال راستے پر لگے تھے جب ناران میں پہنچا تو اس کو اللہ والا ایک ولی بزرگ ملا اس ولی سے پوچھا کہ مجھے پری کیسے ملے گی اس نے بولا کہ یہ سامنے والی جو چھوٹی پہاڑیں اسی کی بیک سیڈ میں ایک خیمے کی طرح پتھر ہے وہ آپ بے موجود ہیں اس پتھر کے ساتھ جاؤ اور چالیس دن کا چلہ کرو اللہ کی عبادت کرو چالیس میں دن کے بعد آپ کو پری کا پتہ چلے گا اس نے جا کر اس پہاڑ کے اوپر چالیس دن کا چلہ کیا چالیس میں دن کے بعد دو جنات اس کے قبضے میں آگئے ان جناتوں نے سلمانی ٹوپی پہنائی تو جیل کے کنارے پر لے آئے وہ کسی کو نظر نہیں آتا اس کو سب خوش نظر آتا ہے کیوں کہ اس نے سلمانی ٹوپی پہنی ہے تو ساتھ اس کی سہیلی تھی اور آٹھمی وہی ملکہ بدر جمال پری جو خواب میں ملی تھی اس جیل میں نہانے کے لیے آئی کوئے کاف سے کوئے کاف جو ہے روس کے پاسے چیچنیا کی طرف رشیہ میں ہے آ کر سب نے اپنا اپنا لباس طرح پہ اس جیل میں نہانا شروع کر دیا بدر جمال کا لباس جوتا وہ جنہوں نے اٹھا کے شہزادے کو دے دیا شہزادے نے اپنے قبضے میں کر لیا دوسری سہرییں جو تھی وہ لباس پہن کر چلا گی تو بدر جمال کے لی رہ گی وہ جا نہیں سکتی تھی شہزادے نے اس کو اپنی چادر پینا کر نیچے ناران کی طرف لے گیا پر جو تھے وہ چھپا لیے جب ناران میں پہنچا تو دوسری سہریوں نے جا کے دیو سفید کو بتایا دیو سفید جو تا پری کاشی کے مزاد مالک تک پری ہم سے جدا ہو گئی ہے پتہ نہیں ہے جیل کے اندر ڈوب کے مر گئی یا کسی چیز نے کھالی باہر کی بات نہیں بتائی کہ شہزادہ لے گیا دیو نے آ کر غصے کے ساتھ اپنی ایڑی لگا کر یہاں سے سارے جیل کو توڑ دیا خارج کر دیا کہ شاید میری پری کا پتہ چلے تو پہلے یہ آگے سے سارا بند ہی بند تھا بہت بڑا اقتلاب جیل تھا اور چھوٹی گروڑی کے پیچھے جو گیب جا رہا وہاں سے پانی کا رستہ جاتا تھا دیو نے یہاں سے توڑ دیا توفان گیا ناران کے پاس تو پری اور شہزادے دونوں نے دعا منگی کہ اللہ میں بچا توفان آ گیا اللہ کی قدرت تک سرونگ بن گی دائیں سیٹ سے بھی توفان گزر گیا اور بائیں سیٹ سے بھی پری اور شہزادہ دونوں بچ گئے سرونگ آپ بھی موجود ناران میں سیفر ملوک ہٹل سے پانچ منٹ کا رستہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور دیو نے غصے کے ساتھ یہاں سے ایک اور چھلانگ لگائی تو دیوہ صحیح میں لگا دیو کا سانس چلا گیا پری کے ساتھ میں سے اسی سرونگ سے پری کو لے کر شہزادہ شہر مصر کو چلا گیا شہزادے کا نام تھا جی سیف تب کہتے ہیں کہ یہ دونوں کی ملاقات ہے یہ اس لیے اس جیل کا نام مشہور کیتے ہیں سیفر ملوک جیل اور اس کی داستان بنی ہے پھر اس کے اوپر لوگ آنے شروع ہوئے انہیں اس وقت انسان کی عبادی یہاں پہ نہیں تھی کوکافہ پریستان تھا پریوں کا دیس تھا اور آپ اس وقت ساڑھے دس ہزار کی ہائیڈ پہ بیٹھیں سطح سمندر سے وہ سامن ملکہ پروت برف والی جوٹی اس کی ساڑھے سترہ ہزار فٹ آئیڈ ہے سات ہزار یہاں سے اوپرے لیکن آئی دن تک کہ اس پاڑی کو کسی نے سر نہیں کر سکیا اس کے انداز ہونے کی معیصت پر یہ عبادت کرتی ہیں جو بندہ بھی جاتے اس کو گرہ دیتی ہیں نانٹی ایٹ کا واقعہ راشد بٹلا اور کا ایک بندہ تھا وہ کہتا تھا کہ میں نے اس پاڑ کو سر کرنا ہے لوگوں نے اس کو منع بھی کیا تھا لیکن وہ چلا گیا جاتے ہوئے رستے میں گر کے مر گیا تھا تیرہ دن بعد اس کی ڈیٹھ بڑی ملی ہے مقامی لوگوں کو انہوں نے اٹھا کے نیچے بیجائے چاننی رات ہوتی ہے چان کی جب جود میرات ہو تو وہاں سے پریوں ترتی ہیں اس جین میں لیکن ان لوگوں کو نظر آتی ہیں کہ جو چلے گزار ہو یہ عبادت کرنے والا بندہ عام بندہ تو یہی دیکھ سکتے ہیں کہ ان پہاڑوں کا اکسس میں آ جاتا ہے بہت ہی خوبصورتی ہوتی ہے دن جیسی روشنی ہوتی ہے لوگ آتا ہے نظارے کرتے ہیں اور آئی دن تک کہ جین کی گرائی کا اندازہ بھی کسے نے نہیں لے سکے کہ انگریز آیا تھا اس نے پانچ من رسی لائی تھی اس وقت گاڑییں نہیں آتی تھی خچروں پہ آگے دس کلو کلوہ بن کے اس کے درمیان میں کشتی کے تھوڑ دالتے رہے رسی چلتے چلتے ختم ہو چکی لیکن اس کی گرائی کا اندازہ نہیں کر سکیا ساڑھے پانچ کلومیٹر ارد گردے چھے سو کنال رکبے میں یہ سارا جی لے اس کی گرائی کا کوئی اندازہ نہیں ہے اور یہی رستہ جا رہا اگر اسی پاڑ کی بیگ سیڑ پہ آنسو جی لے تو جاب شہزادہ پری کو لے کے چلا گیا تو دیو رو رہا تھا دیو کانسو گر گیا وہاں پہ چھوٹا سا جی لے آنکھ جیسا نشان ہے آنسو جیسی آگے سبیتی ہے کترے کترے سے آٹھ گھنٹے تو مزید لگتے ہیں چار جانے میں اور چار آنے میں یہاں سے گوڑے پہ جانا ہوتا ہے یا پیادل آگے گاڑی نہیں جا سکتی اسٹوری ختم سچ آپ کا نام کیا ہے دل پذیر سچ اور آپ ادھر کے مقامی ہیں کہ مقامی لوگیں سچ بڑا شکریہ جی آپ نے جا رہا ہوتا ہے کہ مقامی راست کریں جا رہا ہوتا ہے